ملک کے دیگر شہروں کی طرح حاصل پور میں بھی گزشتہ روز حقیقی ازادی مارچ میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مضمت کی گئی مقام قیادت کی سربراہی میں پور امن احتجاج کیا گیا بہاول پور چوک حاصل پور کو چاروں طرف سے بند کیا گیا اس احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف حاصل پور کے رہنماؤں نے شرکت کی جس میں سید سجاد حسین بخاری، چہدری کامران خالد، نئیم ایڈوکیٹ اور اس کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پہ موجود ہمارے سٹاف ریپورٹر محمد احسن سے جی احسن بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پہ اس وقت ہاں کھڑی ہیں مہاول جو پر پاکستان تحریک انصاف کی مقامی جیادت ہے وہ ایک پورا من احتجاج کر رہی ہے اس وقت میرے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی محفوظ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی مقامی جیادت ہے وہ اس وقت مقامی جیادت ہے مجھے پاکستان تحریک انصاف کی محفوظ ہیں کہ ہمارے والے وقت بھی ہر اپنے میں جواب دے گی اور ہمارا یہ پولوکہ نے جانتا ہے احتجاج جو ہے کہ خان صاحب کی کول تک یہ جاری رہے گا اور ہم سب جو ہے اپنے محبان بات پر روائے پر ایریاں سے نہیں جائیں گے بہنچ سو مچ یہاں ایک شہری مطبط ہے جو کہ پاکستان تحری کے انصاف کامل امران محمد جانے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جساں اکل جو ایک واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چلتے ہیں یہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خان صاحب کا بہت بہت ہوا ہے بچی ہے تو لہٰذا یہ ایک جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے خان صاحب سے اوپر بہت پور مضمت ہیں کیونکہ ایک پورا منہ احتجاج ہے پورا منہ احتجاج پاکستان کے کوئی لازمی نہیں صرف امران خان صاحب بتا ہے ہر بندے کا حق ہے امران خان صاحب جب دہور سے لکلے سے تقریباً وزیر آباد دکھر اگر کسی بھی سرکاری مالت کا کوئی گسان ہوا تو بتائیں البتہ کوئی گملہ تک نہیں چھتا وہ ایک پورا منہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن پورا منہ احتجاج کی اوپر فائرنگ جار یہ اگھی تو ہوتی ہے لہذا پاکستان کے ہم آنے والے وقت میں کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ یہاں پر ایک پورا منہ احتجاج جب کیا جاتا ہے تو اس پر فائرنگ کی گئے جی یہاں پر ایک شہری موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کل جو باقی ہوئے وہ بہت ہی سنسناگ باقی ہوئے اور پورا منہ احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے فقیدہ بیٹیو سے لے کر آپ نے آدل مشریف اپلائنگ کو کمپلیٹیف کریں ہمارے صدر موسیقی موسیقی